سب سے پہلے آپ نے ایک کپ چینی لینی ہے اس میں ایک کپ کا چوتھائی سا پانی ڈالنا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے جب تک اس کا کلر لائٹ برون ہو جائے ایک بات آپ نے یاد رکھتی ہے جو آگ ہوگی یہ بلکل ہلکی آنچ پہ رکھتی ہے تیز نہیں کرنے جب چینی بلکل میلٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس طرح کا کلر نکل آئے گا کم از کم سات سے آٹھ منٹ کے بعد پھر آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے کم از کم آپ نے اس میں تین کپ پانی ایڈ کرنا ہے تین کپ پانی ایڈ کرنا ہے آپ اس پہ آپ نے دیکھا اس کا کلر کس طرح چین جو گیا ٹھیک ہے اب اس میں آپ نے تین کپ پانی ہے ٹھیک ہے اس میں دو کپ چینی آپ نے اوڑ ڈال دینی ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو الکی آنچ پہ اسی طریقے سے لاتے رہنے ٹھیک ہے یہ دیکھا اب آپ کو ایک لیمن چاہیے ٹھیک ہے نیمبو اس کو آپ نے کٹ لینا ہے اور اس طرح ایک پیس نیمبو کا بڑے سے نیمبو کا اس میں ڈال دینے ٹھیک ہے اگر آپ کو نیمبو نہ نہ ملے تو آپ کو ٹھیک ہے ٹاٹری ملے گی آپ کو وہ بھی کھٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے نیمبو مل جائے تو زیادہ بہتر ہے نیمبو کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اس کو جمنے نہیں دے گا تو جیسے شید ہوتا ہے نا شید یہ شید کی طرح بن جائے گا اب بھی میں آپ کو دکھاؤں کم از کم آپ نے اس میں جب نیمبو راک دینا تو کم از کم آپ نے اس کو بیس سے پچیس منٹ بلکل ہلکی آنچ پہ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل لائٹس یہاں چاہیے ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو چولے کو بند کر دینا ہے اور لیمن اس سے نکال لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے ایک لیمن کا چوتھا پیس ٹھیک ہے چار پیس کرنے لیمن کو چوتھا جو عصہ ہوگا وہ اپنے اس میں ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے اس میں پھر آپ نے کوئی جار لے لینا ہے کوئی بھی برتن لے لیں ٹھیک ہے تھوڑی دیر اس کے بعد یہ تھنڈا ہونے دیں تو پھر اس میں ڈال دیں ایک دم سے گرم نہیں ڈالنا ورنہ یہ شیشے کے تو یہ ٹوڑ بھی سکتا ہے ابھی آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ چیز لے لیں جالی شاہل اچھانے کے لیے پھر آپ اس میں ڈال دیں مقدار میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ بتائیے میں نے آپ اس کو نوٹ کر لیں اپنی مرضی سے زیادہ اب نہ سکتے ہیں لیکن جو میں نے مقدار رکھی ہے اس کو خراب نہیں کرنا آپ نے اب اس کو کم از کم آپ تھنڈا ہونے دیں تھنڈا ہونے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ کتنا زبردست چیز بن جائے گا یہ کھانے میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ بچے شوک سے کھاتے ہیں بریٹ کے ساتھ یا کوئی بھی یہ فشنگ میں بہت زبردست چیز ہے یہ آپ نے دیکھا کتنا زبردست ہے جیسے شید ہوتا ہے یہ شید کی طرح بانی ہے ٹھیک ہے بہت اچھا زیلٹ ملتا ہے اس کا آپ وائٹ آٹے میں یوز کر سکتے ہیں آپ پیلے آٹے میں یوز کرتے ہیں فیڈ میں یوز کرتے ہیں حس بے ضرورت جتی ہیں آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز دیکھ لیں ماشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں